اسلام علیکم اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق کا خلاصہ بتایا اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق کا تعریف اور مصنف کا تعریف بتایا دو منزلیں آپ سر کر چکے ہیں اب ہم تیسرے سٹیج کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے مشکل الفاظ کے معانی تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اس سبق کو غور سے پڑھا ہے اور ترتیب سے اٹھائیس الفاظ نکالے ہیں اور ان کے معانی لکھیں ہیں آپ کے لیے یہ اٹھائیس الفاظ اور ان کے معانی آپ کے لیے سکرین پر دکھائی جا رہے ہیں آپ انہیں یہاں سے دیکھ کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف بڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے کال قرار جسے کالو قرار بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پکی بات بادہ دوسرا لفظ صاحب زادہ اس کا مطلب ہے بیٹا لڑکا تھرڈ ورڈ ہے بالا خانہ مکان کی اوپر کی منزل اوپر کا کمرہ یا سیمپلی سیکنڈ فلور چوتھا لفظ ہے معقول طور پر ٹھیک طریقے سے مناسب پانچ مہا لفظ ہے اور یہ کافی اہم لفظ ہے اس کا تلفز ہے گنجیفہ تو یہ ناؤن ہے یعنی اسم ہے اور فارسی لفظ گنجیفہ سے لیا گیا ہے لیکن دہلی اور لکھنو کے زبان کے ایکسپرٹ یعنی اردو زبان کے ایکسپرٹ اسے گنجیفہ کی بجائے گنجیفہ بولتے ہیں دونوں لفظ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں اس کے وارے میں کچھ مزید جانتے ہیں گنجیفہ ایک پرانا کھیل ہے جو سولویں صدی میں مغلوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد مقبول ہوا اس میں 96 گول کارڈز ہوتے ہیں ان کارڈز پر مختلف رنگین یعنی کلرڈ پکچرز بنی ہوتی ہیں ان ٹوٹل کارڈز سے یعنی 96 کارڈز سے کل ملا کے آٹھ الگ الگ طرح کی گیمز کھیلی جا سکتی ہیں گنجیفہ میں ٹوٹل تین کھلاڑی ہوتے ہیں اسے اگلا لفظ ہے شترنج تو شترنج ہندی لفظ چطورنگ سے بنا ہے اسے انگلیش میں چیس کہتے ہیں یہ ایک مشہور کھیل ہے جس کی اعتدار چھٹی صدی میں برے سغیر سے ہوئی یعنی انڈو پارک جسے کہا جاتا ہے یہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا یہاں سے پھر یہ ایران اور پھر ایران سے دنیا بھر میں شفٹ ہو گیا شترنج کو مہروں کی مدد سے یعنی جسے ہم گوٹیاں کہتے ہیں ان کی مدد سے کھیلا جاتا ہے ایک چوکور تختے پر جسے چیس بورڈ کہتے ہیں اس کھیل میں دو کھلاڑی ہوتے ہیں نیکس ورڈ ہے مہرہ جیسے لڈوں میں گوٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح شترنج میں گوٹ ہوتی ہے اس کو مہرہ کہتے ہیں مبتدی ابتدا کرنے والا سیکھنے کا آغاز کرنے والا انگلیش میں اس کو بگنر کہتے ہیں نیکس ورڈ ہے طبیعت لگنا اس کا مطلب ہے دل لگنا دلچسپی ہونا انٹرسٹ ہونا دسوہ لفظ ہے تعجب جس کا مطلب ہے حیرت حیرانی گیارمہ لفظ ہے فڈی جوتی اب پھڑا پرانی اردو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ تو فڈی جوتی کا مطلب ہے ایسی جوتی جس کی ایڑی بیٹھی ہوئی ہو انگلیش میں اس کو سلپر کہتے ہیں بارمہ لفظ ہے مونڈے ہوئے سر اس کا مطلب ہے گنجے سر اور تیرمہ لفظ ہے کانوں کان خبر نہ ہونا جس کا مطلب ہے ذرا بھی خبر نہ ہونا بالکل بھی خبر نہ ہونا نیکس ورڈ ہے کوڑیوں لڑکے کوڑی کہتے ہیں ٹوئنٹی کو اور کوڑیوں لڑکے کا مطلب ہوا بیسیوں لڑکے بہت سے لڑکے پندرما لفظ ہے اوپر تلے کے اس کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک لگاتار مسلسل وہ بہن بھائی جن کے بیچ میں کوئی اور بھائی یا بہن نہ ہو انہیں کہتے ہیں اوپر تلے کے سولما لفظ ہے آوازہ کسنا یہ پھر ایک محورہ ہے اس کا مطلب ہے ہنسی یا مزاک میں کسی پر کوئی آواز کسنا کسی کو کوئی الٹا سیدھا نام لے کے بلانا جیسے کچھ بچے اپنے سے موٹے بچے کو موٹے کہہ کے چھیڑ دیتے ہیں لیکن یہ مورالی بھری بات ہے ستنوہ لفظ ہے منجھلہ منجھلہ کہتے ہیں درمیانہ میڈل یعنی اگر تین بھائی ہیں تو اس میں سے جو دوسرے نمبر والا بھائی ہے اسے منجھلہ کہیں گے نیکس ورڈ ہے آموختہ آموختہ کا مطلب ہے پڑھا ہوا پچھلا سبق یعنی لاس لیسن جو آپ نے پڑھا ہے نیکسٹ کمبخت کمبخت یہاں پہ ڈانٹنے کے لیے آیا ہے ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے نصیب اچھے نہ ہوں بیسمہ لفظ ہے بسر و چشم اس کا مطلب ہے سر آنکھوں پر بہت اچھا کسی کام کے لیے خوشی اور ویلنگ نیس ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں بسر و چشم پھر ہے قبلہ روح قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنے والا قبلہ روح دالان برامدہ سہن گو گو فارسی کا لفظ ہے یہ انگلیش والا گو نہیں ہے تو فارسی گو کا مطلب ہے اگرچہ آلدو جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں خاطر غزنوی کا مشہور شیر ہے گو ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے اس سے اگلا لفظ ہے عمر دراز ہو کسی کو زندگی کی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں مطلب تمہاری عمر لمبی ہو پچیسمہ لفظ ہے غیرت کے مارے زمین میں گڑ جانا تو یہ آپ کو سونا سونا لفظ لگ رہا ہوگا اگر آپ نے پچھلے سبق کی ویڈیو پچھلے اسباق کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کو یاد آیا ہوگا کہ مرزا غالب کی عادات و خسائل میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا تو اس کا مطلب ہے بہت شرمندہ ہونا پانی پانی ہونا تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے اسباق کو بھی ریوائز کرتے رہا کریں چھویسوں لفظ ہے بھلا مانس بھلا پلس مانس یعنی اچھا آدمی شریف آدمی ستائیسوں لفظ ہے ٹوکنا ٹوکنا کا مطلب ہے غلط ہی بتانا دانٹ اپٹ کرنا جان ایلیا کا مشہور شیر ہے مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا اور اٹھائیس فون آخری لفظ ہے دل کھٹا ہونا یہ اردو کا محابرہ ہے جس کا مطلب ہے بیزار ہو جانا دلچسپی نہ رہنا لیک آف انٹرسٹ تو سبق میں اٹھائیس مشکل الفاظ اور ان کے معانی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تین منزلیں آپ تیہ کر چکے ہیں سبق کا انٹروڈکشن مصنف کا انٹروڈکشن اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور تیسے نمبر پہ سبق کے مشکل الفاظ کے معانی اب آپ تیار ہو چکے ہیں ذہنی طور پر اس سے اگلی منزل سر کرنے کے لیے جو ہے نصر پاروں کی تشریح تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بانے